وفاقی دارل حکومت میں رات ہونے والی ریم جھم گرمی کا زور کم نہ کر سکی ایک جانب روزہ دار گرمی سے تو بے حال ہے تو دوسری جانب طویل دورانے کی غیر اعلانیا لوڈ چیڈنگ جھلنے پر مجبور ہیں اسی پر مزید جان لیں گے سہرش خانسے جی سہرش جی بالکل وفاقی دارل حکومت میں رات ہونے والی بارش بھی گرمی کی شدت کو کم نہیں کر سکی سامباد کے مختلف حصوں میں رات گئے ریم جھم برسی لیکن گرمی کی شدت اب بھی اپنی جگہ پر قرار ہے اس وقت بھی کافی زیادہ حبز ہے اور زبا سبا یار درجہ حرارت اس وقت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے سورج پوری آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے حبز کافی زیادہ ہے ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً باون فیصد ہے جبکہ آز زیادہ سے زیادہ ہے اسلامباد کا درجہ حرارت تقریباً چونتی سے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ایک طرف جہاں گرمی اپنے پورے زوروں پر ہے وہیں پر جو لوڈ شیڈنگ کا وبال ہے وہ بھی شہریوں کے لئے کافی زیادہ پریشانی اور عزیت کا باعث بنا ہوا ہے اسلامباد کے بیشتر سیکٹرز میں طویل گھنٹوں پر کی جو غیر اعلانیاں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ مسلسل جاری ہے خاص طور پر دن کے دپہر میں اور رات میں ضرور لائٹ جاتی ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کابانہ بیشتر حصوں میں ایسی ہی صورتحال ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو کم از کم رمضان و مبارک میں ضرور ریلیف دینا چاہیے تھا اور پیشی اقدامات کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے تھے انتظامے کی جانب سے ہر سال گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب آتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ کیا نہیں جاتا اور جب کے روزے بھی ہیں اور گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو ریلیف ملنا چاہیے نئی حکومت ہے تو فوری طور پر اس کو مہنگائی کے ساتھ جو بجھلی